موسیقی سخت رستا ہے بہت مشکل رستا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں عابد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ہائیکر یوٹیوب چینل یہ ہے شڑ بندہ بہرین سواد کی ایک جنت نظیر جگہ موسیقی موسیقی مقامی پیارے پیارے بچوں کی لائی ہوئی چائے اور پراتھوں سے ہم نے ناشتہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ آگے سفر کی پلیننگ کی موسیقی سفر چونکہ تھوڑا مزید دشوار ہونے والا تھا تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف ضرورت کی چیزوں کا ایک بیگ بنایا جائے اور باقی تمام سامان یہی رکھوا دیا جائے موسیقی اس کے بعد ہم نے سفر کا آغاز کیا جو کہ مزید چار گھنٹوں تک چرنا تھا موسیقی یہ گلیشیا ہے بھائی یہ سارے گلیشیاں اترے ہوئے کچھ بکایا جا تھے گلیشیاں یہ برف ہے یہ ساری برف ہے بھائی یہاں کے جتنی بھی ہے یہ میرے سارے بھائی دوست یہ میرے سارے بھائی دوست یہ میرے دوست یہاں سے سردیوں میں گلیشیاں اترتے ہیں جسے ایوالنچ کہتے ہیں میاں صاحب جی کیا حساب الحمدلہ الحمدلہ اور یہاں سے مکمل چڑھائی چڑھنی تھی اور خاص طور پر یہ راستہ کافی دشوار تھا سخت راستہ ہے بہت مشکل راستہ ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں آ سکتا یہاں پر ہم نے یہ فیصلہ کیا جانے کا انشاءاللہ جائیں عابد ایسی جگہ پہ ہم نے ان کو آیا ہے اللہ دعا کرے گا عابد بھائی جی بھائی ہم آتو گئے مجھے جانے کا ڈر ہے اس پارڈی سے اتریں گے کیسے بھائی دوسرا راستے پہ ہوتے ہیں اللہ مالک ہے عابد جی بھائی کیسے لگا سامان کے ساتھ نہیں آسکتے تھے بہت کٹن راستہ تھا بہت مشکل راستہ ہے بلکل اوپر کی طرف جا رہا ہے بڑا جو ہے بلکل سار عجیب تمہیں کھایا پیاز آگے کتنے گھنٹے کا راستہ پاکی ہے بھائی اگر ہماری طرح چلیں یا آپ لوگ کی طرح چلیں آپ لوگوں کا جواب نہیں ہے آپ نے ہمارا سارا سامان اٹھایا ہوئے آپ دیکھو بیکس آرہ اس بھائی کے پاس ہے بہت اللہ یہ برف ہے بھائی وہ پہاڑوں پہ اور یہ بیٹھے میرے دوست یہ ماسٹر آرہے ہیں ماسٹر ماسٹر بھوڑا ہو گیا ہے ایک دن گاڑی اور بلاخیر ہم پہنچ ہی گئے یہ ہے دن گاڑا یہ ماسٹر آرہ ہے اور یہ ہم سارے دوست موسیقی موسیقی جنگل میں ہلکی بھوڑ کو مٹانے کا بہت ہی آسان فارمولا موسیقی دن گاڑا دراصل تین جھیلوں پر مشتمل ہے اور یہاں کے دلکش نظارے دیکھ کر ہماری تو جیسے تھکاوٹ ہی دور ہو گئی موسیقی 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 بھوڑا پیچھے ہے بھائید ہے مجیب موسیقی بہت زیادہ پیچھے ہیں میں پہلے پہلے پہنچوں کو 연ج Ramay بہت خراب راستہ ہے وہ پہنچنے والے ہیں آبیدہ شوال میلی ہوگا وہ دن گاڑا پہنچکے ہیں میرا پہنچنے والے ہیں بھوڑا درد کر رہے ہیں دوستان آپ انجوائے کر رہے ہیں میں ساتھ بیٹھون تقریباً دس ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ ڈن گاڑا جھیل سوات کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے مجیبن کو تنگ کر رہے ہیں مجیبن کو تنگ کر رہے ہیں مجیبن کو تنگ رہے ہیں مجیبن کا کنگ کی ب��ھانو جھیل کنارے بورن فائر بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا لیکن افسوس لائٹ کی کمی کے باعث ہم اسے ریکارڈ نہیں کر پائے اس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے معذرت خواہیں ڈن غڑا کی صبح صبح سے دھند تھی کافی زیادہ اس نے بنا نہیں سکتے ہاں بھی کچھ دھند کلیر ہوئی ہے ہم اسم صاف ہوئے باپسی کا سفر ہے بہرین کی طرف ہم کوئی تقریباً دو گھنٹے کے دوری پر ہیں بہرین سے دوست یہاں پہ ریفریشمنٹ کر رہے ہیں اور چائے وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ بھی بہت ہی پیاری جگہ اب اس کے نام کے بارے میں یہاں سے پوچھتے ہیں مجیب سے پوچھتے ہیں مجیبا بتاو کیا حساب ہے اس طرف سے تمہارے چہرے پہ دھوپا نہیں لگ رہی جی بھائی کیپ اٹھا لے تھوڑا سا ہم نے آپ کا ٹرپ پورا کیا واپسی کا دہائی ہے انشاءاللہ بہرین جائیں گے اس کے بعد آگے ٹرپ آپ جو بتائیں گے انشاءاللہ اسی طرف جائیں گے تینکیو تینکیو نصیبی اسلام علیکم والیکم سلام ہم لوگ گئے تھے ڈنگارے جی الحمدللہ چکر لگایا بہت خوبصورت مناظر تھے راستے میں اور ڈنگارے کا جو دو جھیلیں تھی بلکل دل کی طرح تصویریں وغیرہ بنائی ہوں گی زبردار تصویریں آئی ہیں ان میں کچھ خوکیا تصویریں بھی ہیں ہاں وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دیکھائیں گے ہم باپسی جا رہے انشاءاللہ پیر سے پہنچ کے پھر مہودن کے تیاری ہیں انشاءاللہ چیز پی ٹیٹ کر توار ادھا دی رہنا خیرت انان خیرت مجھلے کانا نینے بلا خیرت واپسی رہے بس خیرت واللہم بیرین آنگ اٹھینوگا خیرت واللہم بیشتامنے مونی کانا خیرت ماشاءاللہ باز پرشو سنگت تاک ماشاءاللہ باز میر موبت تیت مننگے گفت مننگ اٹھین کس ناراض مطانے یہ مسٹر صاحب اسلام علیکم و علیکم السلام افتخار صاحب کیسا رہا افتخار صاحب آپ تنگ ہوئے تھا کہ بھکے تھا کہ بھاگ کوئن چیگی خود دے بس کلا زبردست سپر ہوئے ہم نے وہ تھا انشاءاللہ بہرین کی طرف بہرین سے انشاءاللہ مہورن کی طرف یہ کون سی جگہ ہے یہ شلدر بھوتے ہیں یہ شلدر ہے چلو بھائی ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں یہ ممتاز ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کے پاس جانے کی سپیٹیت کیس سپیٹیت کیس ہمارا یہ مجھے بھائی 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 اندر بھی انشاءاللہ زور سے بات کرو میں نے کہا اندر بھی بہت دوسرسی تھی ابھی پانی کا بھی مزا لیں میں نے کہا آئے تو ابھی در نائیں بھی تھا ہی اس لیے میں نے کہا تھوڑا بھئیے دیکھو بھی نا رہا ہوں ہاں 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 بھائی ہاں بھائی دوال کیسا رہا ٹرپ بس دوستوں کی طبیعت سوڑی فراب ہے اچھا اللہ کی فضل سے گئے کچھ لوگ انتظار میں تھے کہ یہ واپس آئیں نہ جانے کے وجہ سے ہمیتے ہسے باتیں کسیں لیکن الحمداللہ راستہ اللہ نے آسان کیا کچھ لوگ مشروع سے اللہ نے مدد کیے سب کچھ سے ابھی جائیں گے سب کچھ جائیں گے مشکلہ زیادہ تھے یا وہاں کی خوبصورتی زیادہ تھی نہیں مشکلہ زیادہ نہیں تھے خوبصورتی زیادہ تھی